بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ ملک کے فصلوں پر ہم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائی سبچہ زمانی سبچہ آمین تو آج کی صبح آپ سب کو مبارک سب سے پہلے تو ہم مرگیوں کو دیں گے ان کا ناشتا جس میں انڈے چاول بچا ہوا چیز جو ہم ایک برتن میں شامل کرتے ہیں ساتھ سا سبزہ بہت ضروری ہے جان پرندو کے لیے جو آپ پیٹ رکھے ہونا پر ان کے لیے یہ پیاس تھا جو کہ اگ چکا تھا پڑے پڑے تو میں سوچ رہی تھی اسے لسن کے اندر جوہاں وہ گھار دیتی ہوں گھار دیتی ہوں تاکہ اس کے جو یہ کیا ہیں رنگز سپرنگز مطلب اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ مزید برجے اور اس کو ہم استعمال کر سکیں اور آج ہم کیا بنا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کے مٹکا بریانی وہ بھی ایک دم سیمپل طریقے سے اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے پورے 45 منٹ میں اگر آپ بریانی تیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک ہی حال بچتا ہے وہ ہے مٹکا بریانی کیونکہ جو مٹکا بریانی وہ بنتی تو بہت شارٹ ٹائم ہے اور ٹیسٹ فل بھی بہت ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم تیاری کرنا شروع کر چکے ہیں چاول آپ نے سب سے پہلے بھگو لینے ہیں چاولوں کو آپ نے آدھا گھنٹ سے لے کے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آپ بھگو سکتے ہیں اور فاتمہ بھی اپنا مٹکا لے آئی اور اب ہم دونوں بنانے والے ہیں مٹکا بریانی تو جس کے لئے جو چند چیزیں چاہیے وہ آپ نے ساری کلیکٹ کر لینے ہیں کیونکہ سب سے پہلے آپ کو چیزوں کو کلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ نے ای ٹو زی ویڈیو دیکھ لینے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کن کن سی چیزیں چاہیے اور ان سارے چیزوں کی کلیکشن کے بعد باعث آپ نے 45 منٹ میں جو بریانی تیار کر لینے ہیں وہ بھی بینہ کسی جمت چلائے بینہ کسی محنت کیے اور بغیر کسی چلے کے پاس کھڑے ہوئے یعنی کہ 45 منٹ میں یوں گھر آپ ایک دفعہ آئیں گے پانچ منٹ میں تیاری کریں گے ساری اور پانچ منٹ میں سارے مسارہ جار لگائیں گے اور بس آپ چلے وہ باغ جائیں گے اور آپ کی بریانی 45 منٹ کے بعد آپ کے آگے بریانی تھا سکتے ہیں جیسے آپ نے پاہیر سے مگوانی ہونا بریانی تو فون لگاتے ہیں سیم ویسے ہی آپ چلے وہ بریانی کا پروسس کریں گے اور پھر سمجھیں گے جی آپ کا آرڈر آ چکا ہے اور ابھی آپ چلے وہ بریانی کی انجائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک دفعہ کڑائی لیں اس میں شامل کریں اوائل بسمیلائی رمان رہے اوائل یہاں تقریباً آپ نے ڈیٹھ کپ چلے وہ استعمال کرنا ہے یا چاہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیٹھ کپ ہوگا اور بریانی ہماری ہوگی تقریباً ڈیٹھ کلو کے راؤن پوٹ تو ڈیٹھ کلو بریانی ہے تو 6-7 لوگوں کے لیے بلکہ بچے ہی اس میں سے تو سب سے پہلے لیں آپ پیاز پیاز کتنے چاہیے آپ کو آپ پیاز لیں گے اس کے لیے تقریباً 3 سے 4 میڈیم سائز کی پیاز لیں اس کو باریک پریک ایک جیسے سلائس میں کٹ لیں اور اگر ہم ہوتے ہی پیاز کو اٹھا شامل گیل دیں اس میں اور اس کے بعد آپ اس کو ہونے دے فرائے جی ہاں تو پیاز کو ہم جو فرائے ہونے دیں گے ہلکے لکے سے سب میں چلائیں گے ساتھ ساتھ باقی کم کو وائنڈ اپ کرتے رہیں گے تو ابھی جلدی سے ہم کٹ لیں گے ٹرماتر چار عدد میڈیم سائز کے آپ ٹرماتر لیں اور اس کو یوں سلائس میں کٹ لیں بس اس کو بلکل اپنے چوپ نہیں کرنا بلکل کسی طرح کا کوئی اس کے ساتھ سختی نرمی نہیں کرنی بس اسی طرح سے گھوٹکی کٹ لینی ہے اس کی تو وہ ہم کٹ چکے ہیں اور ابھی ہم لیں گے ادرک ادرک لینے تقریبا تقریبا آپ نے دو انچ یہاں اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اسے آپ یوں سلائس میں کٹنے کے بعد فردر یوں کٹ لیں گے تو بس یہ بھی ہو چکا مطلب کٹنگ جو وہ جلدی جلدی کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ جو ہم فرائی کا پراسٹ کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے جاتے ہیں ان لوگ کے لئے کی دعا کی ریکویس تھی ہمارے بہت ہی خاص بھی جن کا کہنا تھا دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک سالحہ فرما بردار سید والی تندرستی والی زندگی والی اولاد تا فرمائے آمین بسے تو اس نے بس اولاد ہی کہا تھا لیکن یہ دعائیں میری طرف سے آپ سب کے لئے گفت ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت بنائے رکھیں اور آپ سب پر جواب و نصر کرم رکھیں آمین اس کے ساتھ آپ میں چاہیے دنیا فریش کتنا چاہیے یہاں تقریبا آپ دو کٹوری جو ہے وہ دنیا لے لیں فریش اور پیاز کس طرح سے گولڈن براؤن کرسپی ہو چکا ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی بس آپ اس کو نکالیں گے جب بھی آپ پیاز کو فرائے کریں تو آپ ہمیشہ اس کو کھلے برطن میں نکالیں کبھی بھی کسی بھی ہنڈیا میں شامل کرنے کا دینی نہ کریں آپ کا یہ دل چاہے میں کھا رہا لیکن یہ سہت کیلئے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ ٹوٹی طور پر فرائے کیا ہوا ہے تو آئل اس میں ہے اس لئے آپ نے اس کو کھانے کی جورت نہیں کرنی برنا آپ چھو پیاز کو چھوڑیں گے نہیں برطن رکلی آپ نے کھلا سا اس میں کھلا سا ہی پانی شامل کرنے آپ نے کیونکہ چاہل پکانے اس میں ہی جائے گا ایک عدد تیس پتہ لیمہ لے لیں اور اس کو یوں سلائسیز میں کٹ لیں اور ساتھ ساتھ لے لیں آپ یہاں جو آو نمک نمک اپنے ڈیس کی مطابق شامل کر لینا ہے آپ نے اور ساتھ شامل کریں گے ایک بڑی الیچی اور ایک پھول سبز الیچی ایک سٹار یہ چیز ہیں جو آپ شامل کر لیں جسی پیاز جو خوشبو ہے اس کی چاول کی وہ پورے محلے میں جھوم جائے گی تو بس ابھی پانی کے جوشانے تک ہم کیا کرنے والے ہیں آئیں دکھاتے ہیں آپ کو ابھی ہم چلدی سے کرتے ہیں چکن کی طرف چلتے ہیں کیونکہ مٹکہ وہ مٹکہ چھوٹا پڑ گیا مجھے روسرا مٹکہ لینا پڑا کیونکہ میرے چکن بھی زیادہ تھا چاول بھی زیادہ تھے تو اس لئے مجھے مٹکہ بڑھا لینا پڑا یہ بھی زیادہ ہی مٹکہ بس اس کا پینٹ ڈیفرنٹ ہے تھوڑا اس میں میں نے چکن شامل کر دیا اور چکن کو ابھی ہم لگانے والے ہیں مسالہ جات جس میں ہم نے ٹماٹر شامل کیا لونگ شامل کیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرخمچ تقریباً ایک کھانے کا چمچ پڑھ کے موٹی کھوٹی لال مچ آدھا کھانے کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ٹیس کے مطابق اچھے سے لگا لی جو جو چکن میں ایک دم بیلس ہو کیونکہ چیکن کا کوئی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس ساتھ ساتھ ہم یہاں لگائیں گے دنیا تقریباً ایک کپ چواہو آپ یہاں دنیا شامل کر دیں اور جو ہم نے پاریک پڑی قدرک کے سلائسی شامل کر دیں بنائے تھے وہ بھی شامل کر دیں سرخمی صابت ایک تیس پتہ ایک پھول بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھی ساتھ ہم یہ شامل کر رہے ہیں دالچینی کے دو پیس سبز علاچی چھے ساتھ ایک بڑی علیچی اور اسی کے ساتھ ہم یہاں لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کالی میچ صابت دس لے لیں اور ساتھی ساتھ آپ لے لیں جلوتری لے لیں جائفل لے لیں ایک ایک دو دو پیس کا لے لیں دنیا لے لیں تین کھانے کے چمچ اور ساتھی ساتھ سرکا لیں گے تقریبا چار سے پانچ کھانے کے چمچ سبز بچ لیں سابت چار سے پانچ عدد اور اسی کے ساتھ ہم یہ شامل کریں گے پیاز کرسپک یا ہوا پیاز ہاف چو آپ آپ اس ٹیچ بھی شامل کر دی جگا اچھے سے ان سارے مسالہ جات کو چکن کے ساتھ مکس کر دی جیگا چاہے تو آپ ہاتھ کی مسئے بھی کر سکتے ہیں چاہے تو آپ چمچ کی مسئے بھی کر سکتے ہیں مسالہ جات کا ایک دم بیلس ہونا چکن کے ساتھ چپکنا بہت خوص ضروری ہے اگر یہاں ان بیلس رہا تو پیر آپ کی برینی کا ٹیس بھی ان بیلس رہ جائے گا ایسی کوشش بھی نکل نہ کیجئے گا ابھی ہم کیا کریں ابھی ہم چاول چکے لیتے ہیں پانی کو اچھے سے جوش آ چکا جلدی سے اس میں شامل کر لیتے ہیں چاول چاول لیے میں یہاں سوپر باسمتی کے سچ بتاؤں چاول میرے فیورٹ ہے اور اس کی کوکنگ مجھے بہت اچھے سے کرنیا دیا مجھے سوئیوں سے زیادہ چاول پر بروسہ آتا ہے اس میں نمک چاول کر لیتے ہیں کیونکہ چاول جو ہوتا نہ مجھے پتا ہوتا ہے اس کو میں بلکل بھی خراب کبھی نہیں ہونے دوں گی اور سوئیوں پر کبھی کبھی مجھے اس طرح خوف سے آ جاتا ہے اور میرا بروسہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ یہ رہے ہماری دہی دہی لے گی تقریباً آپ یہاں دو کپ کے راؤنڈ باؤٹ اور اس کو یا ایک مگ بھر کے لے لیں اس کو اپنے اچھے سے بلینڈ کے لیں جو کھٹکی ہے اس کو توڑ لینا اپنے اس کو اس میں شامل دینے کے بعد اچھے سے اپنے دوبارہ سے چمچ چلا لینا ہے تاکہ دہی اور مسالہ کیا ہی بات ہے مسالے کی اس کھانے کی ماشاءاللہ سے اللہ اللہ اس کے کھانے والوں کو صحتہ نروح لیتے ہیں چاول کو اپنے دو میٹ بوائل کرنے کے بعد ہاف چاول آپ نے نکھا لی رہے ہیں مطلب تھوڑا بہت زیادہ کچھا چاول آپ نکھا رہے ہیں تو بس دو میٹ بوائل کرنے جو شانے کے بعد دو میٹ اور اس کے بعد باقی چاول ہے اس کو اپنے چار میٹ تک پکا رہا ہے تو بس اگر آپ سپر واسپتی کے چاول لے رہے ہیں در بائز آپ چاول دو کنی تک اچ چاول پکائیں گے اور تین کنی تک دوسرے چاول پکائیں گے جو بھی آپ پکائیں گے تو ابھی ہم اس کو چاول دونوں پروڑیوں میں نکال چکی ہیں اس کو پانی سے لیدہ کر چکے ہیں اور یہاں میریٹ کی ہوئی چکن کو ہو چکا ہے الموسٹ ہافار اور ابھی ہم اسے پہ شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول وہ چاول جو ہم نے دو کنی تک بھل کیا جسے ہم دو مند تک بھل کیا وہ کچھا چاول ہم نکال چکے ہیں اس میں فور کلر شامل کر لیں گے اور دنیا بھر کے زرہ جو موٹی بھر کے شامل کر دیجئے گا ساتھی ساتھ دہی والی مرچی شامل کر لیں دو عدد اور اسی کے ساتھ ہم یہاں جو تین کنی تک پکا ہوا چاول تھا چار مند تک پکا ہوا تھا وہ بھی شامل کر رہے ہیں اور اس کو یوں ہی کور کر دیں گے اچھے سے اور ابھی ہم اس میں شامل کریں گے باقی بچا ہوا دنیا اور ساتھی ساتھ ہم یہاں شامل کریں گے پیاز بچا ہوا سبز مچ دو سے چار عدد جواب سبز مچ لے لیں یہاں سلور پیپر لے لیں اور اس سے ہم اس کو کور کر لیں گے المینیو پیپر کور کر لیں اگر آپ کے پاس المینیو پیپر نہیں ہے پوسیبیلٹی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں پھر آپ اس کے سائیڈ کورنر پر لگائیں آٹا اور آٹا لگانے کے بعد کیا کرنے والے ہیں آٹا لگانے کے بعد آپ کریں گے کچھ یوں کہ اس کو ایر ٹائٹ کرنا آٹا آپ نے تھوڑا ایکسٹرہ لگا لینا ہے تاکہ بلکل بھی ہوا جو وہ باہی نہ نکلے اور اس کے بعد کا ڈکن جو اس کے ساتھ اٹیس کر دیجئے گا یہاں تھوڑ تھوڑ پانی کے آپ کو ضرور پڑے گی جب آپ آٹا لگا رہے ہوں گے پھر یہ اچھے سے فکس ہوگا آدھر وائز اگر آپ سخت آٹا رکھیں گے تو آپ کا جو ڈکن ہے وہ گیس لوس کر دے گا اور وہ دم نہیں بنے گا وہ بریانی نہیں بنے گی جو ٹس آنا چاہیے اس میں تو فاطمہ ٹھیک لے کے آگے ہیں یہ کیا کہتی ہے آو مارنا چاہتی ہے مجھے کیونکہ اسے کیا چاہیے ہوگا یا سوچیں انسیوم کریں آپ کو ہم نے ہلکہ کر دیا ہے بلکل اور اس کو پکتے ہوئے ہو چکے ہیں پورے فورٹی فائیف منٹ اور فورٹی فائیف منٹ کے بعد کیا سین تھا ہاں آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کو ہم اتار لیتے ہیں ابھی چولے سے نیچے جی ہاں تو فورٹی فائیف منٹ کے بعد ہم نے اس کا جواہو دم کھول لیا دم کھولا نہیں نیچے تال لیا ابھی ہم دم کھولنے والے ہیں دیل کھول کے بڑھئے خوشبو بہت مزی کے آنے والی ہے اور جو خوشبو یہاں آنے والی ہے اس کو میں زیوم کر نہیں سکتی میں خود بھی اس کو زیوم نہیں کر سکتی دیکھ کتنے مزی کے خوشبو اور بریانی کتنی چلتی جار ہوگی یہ سوچ کے تو بہت خوشی ہوتی ہے بس ایک لین تار اور اسے اچھا حلقے سے اس کو بس ایک دفعہ لالیں یوں بس اور اس کے بعد ہم دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کے وستار نہیں ہیں تو پھر بھی آپ بلکل پریشان نہ ہوں کیونکہ بریانی آپ کی اگر آپ دوسرے چمل سے کریں گے تو خراب ہونے والی ہے تو اسی کے ساتھ آپ یہاں شامل کریں گے فرائی کی ہوئے پیاز کا جو آئل بچا ہوا تھا وہ آپ اس کے اوپر شامل کر دیئے گا جس سے جو چاول ہوتے ہیں ایک دب گریسی ہو جائیں گے وہ جو چکن ہے وہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹ فول ہو جائے گا یہ آلیڈی پکا ہوا آئل ہے اس لئے آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ اس کو دیں گے چار سے پانچ منٹ کا دم بس ہنڈیا کو نیچے رکھیں اور یوں ہماری مزیدہ سی بریانی ہو چکی ہے تیار تو بس ابھی ہمیں اسے کیسے سرف کرنا ہے اس کی سرفنگ کچھ اس طرح سے ہوگی کیونکہ یہ مٹکہ اس میں سے نکالنا بار بار مشکل ہو جائے گا تو اس کو آپ کسی بھی کھولے برطن میں ایک دم سے ساری جو ہے یوں کر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے لیجی گا یہاں ساری بریانی مٹکے سے ایک دم باہر آ جائے گی اور بریانی نکری نکری آپ کے سامنے خوشبو کے ساتھ پیش ہو چکی ہے ہلکے سے ہم اس کے اوپر کریں گے جو بچا ہو تھوڑا سا دنیا تھا وہ اور تھوڑا سا پیاز اور تھوڑا سا ایک دو سلیسز ادھرکیا بھی رکھ لیجی گا تو بس آج کی سپیشل مزیدار سی بریانی ہو چکی ہے تیار انچوائی کرنے کے لیے ہم لوگ ریڈی ہیں آپ لوگ بنانے کے لیے تیار ہو جائیں اسی کے ساتھ مجھے زیادہ دیجئے اپنا خیار رکھے اپنے گرولوں کا خیار رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیل ساری دواؤں کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو آنے والی ویڈیو تک کیلیے سپیشل مٹکا بریانی کے ساتھ اللہ فیس ابھی میں تو کھانے لگی ہوں بس ابھی تو مجھے صبر نہیں ہو رہا